مکہ و مدینہ مخصوصی شہوبرات انشاءاللہ تعالیٰ قابط اللہ میں ہوگی چودہ دن کا سفر خرچ ہر تیس ہزار روپے میں خیام و تام پہلا خافلہ اپریل کے آخری ہفتے میں روانہ ہوگا پاسپورٹ لاکھل کرنے کی آخری تاریخ دس اپریل ہوگی دوسرا خافلہ جون کے تیسے ہفتے میں روانہ ہوگا اور پاسپورٹ لاکھل کرنے کی آخری تاریخ تیس مائی ہوگی خواہشمند حضرات جل سے جل رفت پیدا کریں سل نمبر 9399959477 آفیس کا پتہ یام کمیونکیشنز پرانی حویلی دورے چہبار ہیدرباد ناظرین آدھاب میں ہوں آپ کا دوست تخیص کرے گلہ اور پیش کر رہا ہوں اوسین شہر نامہ اوسین شہر نامے میں آپ کا آخر مقدم کرتے ہوئے پہلے پیش ہیں سرخیاں سرخیاں کے پیش کردہ ہیں ملکہ فرنیچر روبرو والٹا ہوتل مغلپورا ہیدرباد ہینڈلوم بافیندوں کے میار حیات کو بلند کرنے کے لئے تمام سرکاری محکومیجات کو صرف آپ کو اسے پرچے جات خریدنے کے لئے وزرعالہ کرنکمار ریڈی کی ہدایت اسمبلی کا ازلاز جمعے کے دن بھی بغیر کسی کارروائی کے دوسرے دن تک کے لئے ملتوی سسی امتیانات کا جمعے سے آغاز بیس لاکھ امیدواروں کی امتیان میں شرکت سنٹرز کے پاس دفعہ تلیمانہ راشت سمیتی کے ارکانے اسمبلی ایتے جاجن سیاہ شرٹ اور گلاوی خنوے میں ملبوس اسمبلی میں داخل چنرانگوٹا پولیس اسٹیشن کے حدود میں زرعی ارازی کو پلارس کی صورت میں فروخت کرنے والا ایک دھوکے باز گرفتار کانگریسی خائٹ کونسری سلم کی چنچلگوڑا جیل میں جگن سے ملاقات وائی ایسر کانگریس پارٹی میں شمولیت کا شاخصانہ اور چادرگرٹ پولیس اسٹیشن کے بابوداقلا پر دو مرٹر سائیکل سواروں کے ایک بیٹ پھینک کر فرار ہونے سے سنسنی لیجی اپنی تفصیل سے ریاستی اسمبلی جمعے کے دن بغیر کسی کاروائی کے متعدد مرتبہ التبار کے بعد دوسرے دن تک کے لیے ملتوی کر دی گئی اپوزیشن جماعتوں نے ریاست بر میں عوام کے لیے پینے کے پانی کی خلط پر احتجاج کرتے ہوئے پولین تک پہنچ کر ہنگام آرائی پر پاکی اور جمعیرات کو سڑک بن کے سلسلے میں تلنگانہ خائدین کی گرفتاری پر بھی احتجاج کیا گیا تلنگانہ راچہ سمیتی کی میمبرز نے سڑک بن پروگرام کے دوران سے اکڑا افراد کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا اور آئیوان میں گرفتار کردہ خائدین کی فوری رہائے کا مطالبہ کرتے ہوئے شور غل مچایا اسپیکر نانگر لمنوان نے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے مختلف مسائل پر تحریکی التفاہ پر مباحث کی اجازت نہیں دی ویسر کانگریس پارٹی ہنگلوں باپندوں کی خودکشی کے تعلق سے مباحث چاہتی تھی سی پی اے اور سی پی اے ام نے آنگن واری ورکرز کی تنخواہوں کی ادائیگی دو پیر کے کھانے کی سکیم گروبہ ملانے سے متعلق تحریکی التفاہ پیش کیا تھا تلنگانہ راچہ سمیتی میمبرز نے ایک آزاد میمبر ناغم جناردن ریڈی کے ساتھ مل کر تلنگانہ کی تاہید کرنے والوں کی غیر خانونی گرفتاری کا الزام آئید کرتے ہوئے حکومت سے وضاحت طلب کی تھی جبکہ تلنگانہ راچہ سمیتی میمبرز پلے کارٹ تھامن نارے بلن کرنا شروع کر دیئے تلکی دیشن پارٹی وائی ایس آر کانگریس پارٹی بہات یا جنتہ پارٹی سی پی اے اور سی پی اے میمبرز نے اپنی انشستوں کے پاس کھڑے رہے کر ان کے پیش کردہ تحریکہ تلتوا پر بحث کا مطالبہ کیا اسپیکر نے میمبرز کو ہموار کرنے کی کوشش کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ گورنر کے خطبے پر تحریک تشکر کے درار کسی مسئلے پر مباعث کا مطالبہ نہ کریں لیکن اسپیکر کی اپیل کو تمام طرح ممبرز نے سنی انسنی کر دی اس لئے اسپیکر نے مجبورا پندرہ منٹ کے اندر ایوان کی کاروائی ملتوی کر دی تاہم اسپیکر نے وزیر مالیات سے کہا کہ سال دو ہزار بارہ تیرہ کے اخراجات کا زنی تقمینات پیش کرے تلنگانہ راچہ سمیتی ایک ارکانی اسمبلی نے سڑک بند کے سلسلے میں تلنگانہ حامیوں اور تلنگانہ جائنٹ ایکشن کمیٹی کے خواہدین کی مبینہ گرفتاری کے خلاف سخت احتجاج کرنے ایک نیا طریقہ اختیار کیا انہوں نے سیاہ ٹی شٹ اور کلابی رنگ کے کھنڈوے زیبتن کیے ٹائنگ بند چورہے پر جمع ہو گئے اور بابا صاحب ڈاکٹر بی آر امیٹکر کے مجسمے کو ایک یاد داش پیش کرتے ہوئے تلنگانہ حامیوں کی گرفتاری کی مذہبت کی بعد ازہ انہوں نے ٹائنگ بند سے اسمبلی تک ایک جروس منظم کیا جہاں انہوں نے ایوانی اسمبلی کے روبرو احتجاج کیا اور کاروائی ملتوی کرنے پر مجبود کیا ٹیلگوڈیشن پارٹی کے سرکردہ خیاد تلسانی سیرنو آسراون نے آج مجلی سیتحاد المسلمین کے ساتھ مفاہمت کے امکان کو مستلط کر دیا انہوں نے ذرا ابلغ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ٹیلگوڈیشن پارٹی مجالی سے مقامی کی نیسس سے خانونساز کانسل کی انتخابات میں شکست کو ترجی دی لیکن مجلی سی امیدوار کی تائید حاصل نہیں کی یاد ہوگا کہ مجلی سیتحاد المسلمین نے ٹیلگوڈیشن پارٹی کی تائید کی خواہش جاہر کی تھی اس تنازل میں کہا جا رہا ہے کہ ٹیلگوڈیشن پارٹی اور مجلی سیتحاد المسلمین میں انتخابی مفاہمت ہو سکتی ہے اب تلسانی ایسے امکانات کی تردید کر رہی ہیں وزیر میند دانم ناگندر نے کہا ہے کہ راشتیہ سوست بیمائی یوجنہ کے لیے اڑیسا کے ورکرز کا تجرباتی اساس پر تخریر عمل میں لائے گیا ہے راشتی خانونساز اسمبلی میں جمعہ کے دن وقف ایسی پر کے دوران رکن اسمبلی راجندر کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈیر ناگندر نے بتایا کہ یہ تنظیم غیر منظم شعبے کے مزدوروں کے صحت کے تحفظ کے لیے مطالف کی کہ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک مرکزی حکومت کی سکیم ہے جس میں ایک خاندان پر مشتمل پانچ افراد کے لیے سالانہ دیس ہزار روپے انشورنس کا احطا کیا گیا ہے ایس ایسی امتحانات کا جمعہ کے دن سے آغاز ہو گیا ہے ایپی ایس آٹی سی نے امیدواروں کے لیے خصوصی بسیس کا انتظام کیا ہے سیٹی پولیس کمیشنر انوراک شرما نے ایک اعلامیات جاری کرتے ہوئے ایس ایسی کے امتحان مراکز سے تقریباً پانچ سو اگرس کے فاصلے تر لوگوں کے جمعہ ہونے پر امتحان آئیت کر دیا ہے یہ امتحانی ایک ہم نو اپریل تک برخرار رہیں گے واضح ہے کہ اس سال امتحان میں بیس لاکھ سے زائد امیدوار شرکت کر رہے ہیں خودباللہ پور کے رکنے اسمبلی کونہ سری سیلم نے جمعہ کے دن وائی سر کانگریس پارٹی کے سر پر آ چگنگوان لیڈی سے چچل گڑا چیل میں بلاخت کی سمجھا جاتا ہے کہ آزاد رکنے اسمبلی نے وائی سر کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے سے متعلق تاریخ کے تعلق سے بات چیت کی اور سال دو ہزار چولہ کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ٹکٹ کی خواہش کا اچھاٹ کیا ہے سی سلام گورن نے اس بات کی تعدید کیا ہے کہ کانگریس نے انہیں دو آزاد نو کے انتخابات میں ٹکٹ دیا تھا انہوں نے کہا کہ وہ آزاد مرواد کی ایسے سے مقابلہ کیے تھے اور ڈاکٹر وائیس راشے کریڈی کے دعاوں سے کامیاب ہو گئے تھے بعد ازاں انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی اور اب تک کانگریس پارٹی سے وابستہ رئیس دوران سی سلام گورن کے جگن کی پارٹی میں شامل ہونے سے مطالق پہلے جو افائیں گرم تھیں وہ غلط ثابت ہوئیں چادرار پولیس ٹیشن کے بابست داخلے پر جمعیرات کو تقریباً دو بجے دو نامالم موڈر سیکل سواروں نے ایک کالے رنگ کا بیک پھنک کر راہ فرال اختیار کی جس کی وجہ سے پولیس ٹیشن میں افرا تقریب مجھ گئی تمام پولیس ملاجمین اس ٹیشن سے خوف کے عالم میں باہر آگئے فوراں ڈاگ سکارٹ بم سکارٹ کو ترب کر لیا گیا تلاشی لینے پر پتا چلا کہ اس بیک میں صرف چہن اہم دستاویزات ایک پینڈ رائب اور دیگر سامان موجود تھا کچھ ہی دیر کے بعد میٹ چوک پولیس ٹیشن نے اطلاع دی کہ دو نامالم موڈر سیکل سواروں نے ایک تاجے سے میس کو دوا خانے داروش شفا کے پاس سے ایک بیک کا سرخا کر لیا جس کی ایک شکایت دس کروائی گئی ہے اس بیک میں شکایت کلندہ کے بموجب چھپن ہزار اوپے نقلخم موجود تھے سارے نقلخم نکال کر بیک کو چارگار پولیس ٹیشن کے سامنے پینک کر پرار ہو گئے پولیس نے اس چلزلے میں ایک مقدمات تاج کر لیا ہے وینٹیج پوائنٹ پراپرٹی گوائٹ کے مینیزنگ ڈیریکٹر یاہیہ باحمید نے مرد نگرزیلے کے کلواکلتی میں ذرعی اراضیات کو خیستوں پر پلات میں تبدیل کر کے فروقت کر رہا تھا ایسی پی پلکنما تاہیر علی نے ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ یاہیہ نے اپنی چند پارٹنرز کے ساتھ ممتاز باق پیلی درگا میں ریال اسٹیٹ کا کاروبار شروع کیا تھا اور کلواکلتی میں مہان اخصاد پر پلات فروقت کر رہا تھا بعض گاہوں کے اوکی شکایت پر ملزم یاہیہ اور دیگر کے خلاف چندرائن گوٹا پولیس ٹیشن میں ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے مقدمہ درج ہونے کے بعد کلید ملزم فرار ہو گیا تھا انہوں نے بتایا کہ ایسی پی پلکنما تاہیر علی کی نگرانی میں کامیاب طور پر بعد ازہ ملزمین کی گرپتاری عمل میں آئی اور ملزمین کو عدالتی طائبیل میں دیا جا رہا ہے واضح ہے کہ آئے دن خطل و غالط گری سرخے اور دھوکہ دری کے باقیات سامنے آ رہے ہیں جو پولیس کے تساہل کو بے نخاب کر رہے ہیں ریال اسٹیٹ کاروبار میں دھوکہ دیئی کوئی نئی بات نہیں ہے یہ لوگ گریب عوام کو لوٹنے کے لیے مختلف ہتھکنڈے اختیار کرتے ہیں جس میں سب سے سہلترین کام ناجاز طور پر ارازیات کی فرخت کی ہے معصوم عوام ایسے دھوکے بازوں کے چنگل میں پھر جاتے ہیں اور جب پرے میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ پولیس میں شکایت درس کرواتے ہیں یہ عام بات ہے عوام کو جہداد یا ارازیات خریدنے سے خبر حقیقی دستاویزات کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد اتمنان کر لینے کی ضرورت ہے تیلنگانہ جاگروتی کی سطر کے قویتہ مختلف سرکاری میکمجات کا دورہ کرتے ہوئے تیلنگانہ ملازمین کے مسائل دریابت کر رہی ہیں گزشتہ دنوں کے قویتہ نے عثمانی عدبہ خانی کا دورہ کیا تھا انہوں نے جمعہ کے دن چلچل گڑے میں باخی گورنمنٹ پرنٹنگ پریس پہنچ کر وہاں موجود خاتون ملازمین کے مسائل دریابت کی ہے خاتون ملازمین نے قویتہ کو بتایا کہ پرنٹنگ کا زیادہ سے زیادہ کام خانگی اداروں کے سپورت کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بے روزگاری کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے تیلنگانہ جاگروتی کی سطر نے کہا کہ پریس میں کام کرنے والوں کو اخلطرین سہولتیں فرام کرنا چاہیے قویتہ نے کہا کہ ہانڈرہ یا وزدار تیلنگانہ ملازمین کو حراسن کر رہے ہیں جبکہ وہ ہر صورت میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں تیلنگانہ راستہ سمیدی کے لکن اسمبلی ٹی ارشتران نے الزام آیت کیا ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی وجہ سے تیلنگانہ راستہ سمیدی کے خائدین کو چیل پھیجتیا گیا ہے انہوں نے پولیس پر الزام آیت کیا کہ تیلنگانہ پولیٹیکل جوئنٹ ایکشن کمیٹی قصد انجام پروفیسر کوڈنڈارام کے خلاف ایک سازش کے تحت کئی مقدمات درچ کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ راستہ سمیدی کے خائد مقننہ ایٹی لارا جنڈرہ اور لکن اسمبلی جو پلی کرشنورا کو بھی جیل منتخل کیا گیا ہے ہرشتران نے کہا کہ عام طور پر احتجاد کے دوران گرفتالی کے بعد احتجاجیوں کو فوری رہا کیا جاتا لیکن حکومت نے منصوبہ منتخل سازش کے تھا تیلنگانہ عامی خائدین کے خلاف کئی مقدمات درچ کر کے انہیں جیل روانہ کر دیا انہوں نے کہا کہ اس حراسانی اور مقدمات درچ کرنے کے پچھے پلدہ ایک مقصد کار فرما ہے ہرشتران نے تیلنگانہ خائدین اور عوام سے اپیل کیے کہ وریاضتی حکومت اور وزیراللہ کرنکو مالیڈی کے علامتی پتلے نظر آتش کریں دھون پیٹ میں رانی آونتی لودہ ایک سو تھیپنویں بالیدان دیوس کے سیچلی میں لودہ شطریہ نویو اور چاگلتی سمیتی نے کشتیوں کے مقابلے کا احتمام کیا یہاں سریرام کیسلی اور بال کیسری کشتیوں کے مقابلے منقض ہوئے اس موقع پر مختلف اوزان کی کشتیوں کے مقابلے منقض کیے گئے ہیں منگلہ دیویجن کے کارپولیٹر راجہ سنگھ نے مہمان خصوصی کی ایسے سے شرکت کی خدا حافظ سیون ون ایک نائن زیرو سیون آفیس کا پتہ گیاں کمیونکیشن پرانی حلیلی درشواب ہسپٹل ہیدر باد اوزین کے شہر نامے کو سپانسر کرتے ہیں مسکتی دیری پروڈکٹ بےوٹی خلیم خلیم مرمید 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 کشش مرمید پنجارا ہیلز پریچوری عبیتز کشش مرمید مرمید میری مرمید میری مرمید 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 She's rise ملٹی کوزائن، ویجیٹیرین، دون ویجیٹیرین، کشادہ ڈائننگ ہال، ایک وقت میں تین سو لوگوں کی کپیسٹی، بیٹنے کے لیے آرام دے اور خوبصورت فرنیجر، پروفیشنل مینجمنٹ، صفائی ستھائی کا خاص انتظام، ہائیجینک اور زائق دار فود، سپیشل ڈشز، موغلی، چائنیز، تندوری اور سپیشل ہیدر آبادی بریانی کا مزا لیجیے بفے کی سہولت، ہائیجینک ماحول، خوبصورت ائر کنڈیشنڈ ویوز بینکے ہال، ہر طرح کی پارٹیز کے لیے بک کر سکتے ہیں ہوتل سوہیل ویوز، نیاد نلکونڈا گراس روڈز ملکپیڈ، ہائیدر آباد موسیقی زونی سینٹر پتھگٹی زندگی کے ہر موت پر الزسفہ دیری ملک زونی سینٹر ملکپیه نیدر کی یہ سہر پرسن kannst اطلب موسیقی زندگی اسم پر لیے نیدر دیگی بیگت لیمکہ سمیدر موسیقی موسیقی بیگت موسیقی موسیقی تیر بیگت کیمکber مکسرومہolf not معارجار سے کہتے سے سٹ بری مختلف ملک کا فرنیچر دبا ملک کا فرنیچر محلپرا حدیر بات Only at 35, 45 and 55,000 You can get in cash or easy installments So don't miss this golden opportunity For further details Contact Malika Perniture Malika Colony Chairman Mr. Farooq Ashraf Sahaf Opposite Walter Hotel Mughalpura Hyderabad Phone 245-707-50-245-70759 Alhaj Ibrahim bin Abdullah Maschati ka karnama Hyderabad کی سب سے بڑی ڈیری Hi-Tech Technology Celis Phens کے خالص دودھ اور کم چکنائی والے دودھ کے لیے شہر بھر میں مشہور Muscat ڈیری جس کے اصلی گھی اور دہی کے گلاسز کی علاوہ Playbird milk کا جواب نہیں اب پبلک کے بے حد اسرار پر پیش کر رہی ہیں Tatera pack دودھ جو چار مہینے تک رکھ کر استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آئس کریم کے دھیر سارے ورائٹیز جو بچوں کے من کو بھائیں بچے تو بچے بڑے بھی مزے لیلے کے کھا رہے ہیں Muscat ڈیری کے گنگا رہے ہیں روزمرہ کے استعمال کے علاوہ شادی بیعہ اور دیگر تخاریب کے لیے آرڈر پر بھی دستیاب ہیں چوبیس گھنٹے آپ کی خدمت میں مصروف Muscat ڈیری کوٹلے آلی جاہ حیدرباد مکہ و مدینہ مخصوصی شہوبرات انشاءاللہ تعالیٰ قابط اللہ میں ہوگی چودہ دن کا سفر خرچ ہر تیس ہزار روپے میں خیام و تام پہلا خافلہ اپریل کے آخری ہفتے میں روانہ ہوگا پاسپورٹ لافل کرنے کی آخری تاریخ دس اپریل ہوگی دوسرا خافلہ جون کے تیسے ہفتے میں روانہ ہوگا اور پاسپورٹ لافل کرنے کی آخری تاریخ تیس مائے ہوگی خواہشمند حضرات جلد سے جلد رفت پیدا کریں سن نمبر نائن تری ٹیپل نائن فائی نائن فور ڈبل سی